محترم ناصرین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروازٹی پروازٹی کے خبرناوے میں آپ تمام کا خیر محبت ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممیشیوں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا خبروں کے آغاز سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیٹ لائنس کا انتخابی مہین کے اشتیارات ایم سی ایم سی کی اجازت کے بکے شائع نہ کیے جائے زلہ ایلیکشن آفیس سر راجیف کاندی انمندو کار کے نشان کو ووٹ دیں بی آریس کو بھاری اکسریت سے کامیاب کریں اوان کے لیے کام کرنے والی جماعت بی آریس انتخابی مہین سے ایم ایل سی کمیتہ بودھر نے ملے شکلہ میں ووٹی کھتیا اور ہمارا دستوریا ووٹ کا ضرور استعمال کریں ووٹ زائے نہ کریں پرواز فیوی کیا پی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف انتخابی مہین کے اشتیارات ایم سی ایم سی کی اجازت کے بغیر شائع نہ کیے جائے زلہ ایلیکشن آفیسر راجیف کاندی انمندو کا بیان دسٹرک ایلیکشن آفیسر کلیکٹر راجیف کاندی انمندو نے کہا کہ ایلیکشن کمیشن کے خواہد کے مطابع پولنگ کے دن اور پولنگ سے ایک دن خبر یعنی انتیس اور تیس تاریخ کو پرنٹ میڈیا میں انتخابی مہین کے اشتیارات شائع نہیں کیے جانے چاہے میڈیا سیٹرکیشن آنڈ مولنٹرن کمیٹی ایم سی ایم سی کی اجازت کے بغیر اس مہا کی پیر کو ایک بیان میں کہا گیا مختلف سیاسی جماعتوں امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایم سی ایم سی سے پہلے سے اجازت کے لیے درخواست دے اور منظوری حاصل کر بسورت دیگر ایلیکشن کمیشن کو آئین کے آٹیکل تیس سو چوبیس کے تحت اپنے اختیارات استعمال کٹے ہو مناسب کاروائی کرنے کا موقع اس کو ذہن میں رکھتے ہو ظلہ انتخابی افسر راجب گاندی ہنمنتو نے مشورہ دیا کہ جو لوگ اس مہا کی 39 اور 30 داریخو پرنٹ پیڈیا متعلقہ اخبارات ہیں انتخابی مہیم کے اشتہارات شائع کرنا چاہتے ہیں انہیں ایم سی ایم سی سے پیش کی اجازت لینا ہوگا واضح کیا گیا ہے کہ اشتہال انگیز گمراہ کن اور نفرت انگیز بیانات کو انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائیں گے ووٹ ہمارا دستوری ہم ووٹ ہمارا سب سے بڑا ہتیا اور ووٹ دینی وہ جمہوری فریضہ ست فیصد پولنگ سے ہی ہم فرحہ پرستوں کو اقتدار سے روک سکتے ہیں اور ملک وہ خان کے حق میں بہتر امیدوار کا انتخاب کر سکتے ہیں ووٹ شہری ہونے کا ثبوت ہے تو تیس نومبر کو صبح کی اولین ساتھوں میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں لاپرواہی وہ غفلستے کانپ نہ لیں پرواز ٹیوی کی پرکرو سپی ملک کی سیاست اور سالمیت کے ساتھ ساتھ عوامی معاشرے تراقی میں ہر انتخابات کے موقع پر مسلم اقیتوں کا ووٹ کسی بھی سیاسی جماعت اور اس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے اہمیت کا حامل اور بادشاہ گر کا موقع رکھتا ہے اس مرتبہ تلنگانہ میں مناقض ہونے والے ریاستی اسمبلی انتخابات میں بھی ریاست کے مسلمانوں کے ووٹوں کا انہیں ساتھ بڑسر اختتار تلنگانہ ریاستی بیار سکومت وہ اپوزیشن سیاسی جماعت کا درجہ رکھنے والی کومنیس پارٹی کی انخریب مناقض ہونے والے ریاستی انتخابات میں جی یا ہار کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگر ہم تلنگانہ کی دیگر حلقوں کے برقص نظم آباد اربن کی بات کریں تو نظم آباد اربن میں مسلمانوں کے لگ بھگ ایک لاکھ بیس آزار مسلم ووٹرز موجود ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کے امیتوار کی جی یا ہار کے لیے باکشاگر کا موقف رکھتے ہیں لیکن ایک تجسیہ کے مطابق ہر انتخابات کے موقع پر نظم آباد اربن میں مسلم ووٹ کے تناسوب میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی حق رائے دہی کا تناسوب پینتالیس کا پچاس فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن موجود حالات کے تناسیر میں نظم آباد اربن کے مسلم ووٹ کی طاقت وہ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے کسی بھی سیاسی جماعت اور اس کے امیتوار کی کامیابی کے ہی باکشاہ گر کا موقع سمجھے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایک ایک ووٹ اگلے پاس ساروں کے ہی شہر نظم آباد کی تراقی وہ اقلیتوں کے ساتھ ساتھ تمام طبقات کی خوشاری تیہ کرے گا شہر کے تمام سیکولر سیاسی سماجی اور عوامی وہ مذہبی تنظیموں کے علاوہ مختلف شعب حیات سے وابستہ اہم شخصیات کے لیے یہ اولین فریضہ ہے کہ انخریب منعقید ہونے والے ریاستی اسمبلی انتخابات میں مسلم اقلیتوں کے ووٹ کا تناسوب سو فیصد بنانے کے لیے معاشرے میں شور بیدار کریں اور اس کے امیدوار کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے رہا ہموار کرنے کو یقینی بنایا جائے گا ورنہ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی مسلمانوں اور اقلیتوں سے صرف زبانی انتخابی وعدوں کے ذریعے ہمارے ووٹ حاصل کیے جائے گی اور اگلے پارس سالوں کے لیے ہمارا سیاسی استحصال ہوتا رہ گا کانگریس کو ووٹ ڈال کر پچتابے میں نہ پڑے افسوس ہی ملے گا ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی کانگریس بی جے پی کے جھوٹے وعدوں پر خطے اعتماد نہ کریں آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے ایمیل سی کے قویتہ کو بیان بودن حرقے کے بلال اونٹ پلی سنگم پنٹا گاؤن بودن بیارس امیدوار شکیل آمیر کے ہمرا ایمیل سی کے قویتہ نے انتقابی محیم میں حصہ لیا اس موقع پر گاؤن والوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اس موقع پر ایمیل سی کے قویتہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست بھر میں ساریخوں کی ٹولیاں گشت کر رہی ہیں ان کی باتوں پر خطے اعتبار نہ کریں عوام کی بھلائی چاہنے والی بی آرس حکومت کو ہی وہ ڈر بی جے پی کانگریس دونوں پارٹیاں ایک سکھے کے دو روخ ہے جو آپس میں مل کر عوام کو بے وخوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس بی جے پی امیدواروں کو ڈیپاؤزٹ نا ملنے کی لیے انہیں سبق سکھائے اس ماں کی تیس ساجت کو اپنا ووٹ کار کے نشان کو ڈال کر شکیر آمیل کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی انہوں نے عوام سے اپیل کی مرحل لگا موسیقی 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 موسیقا اس ریالی کا ایسٹیپس اسکول کے پاس اختتام عمل میں آئے اس کے بعد گنیش کبتہ نے چلوس کی گاڑی سے اترتے ہوئے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے پیدر آگے بڑھے اس موقع پر ایمیل ای گنیش کبتہ نے بات کرتے ہوئے گزشتہ ساٹھ سالوں کی ناکامی کو دس سالوں میں مکمل کھی گئے ترقیاتی کاموں کی تفصیل آگائیں عوام کو دیں آپ کو نظر آنے والے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے کار کے نشان کو بوٹ ڈالنے کی عوام سے اپیل کی تیسری بار جیتنے پر شہر کو اور خوبصورت بنانے کا طے پھولیا عوام سے دگر پارٹیوں کے بہکاوے میں نہ آنے کی فاہش کی موسیقا موسیقی تیاریس کی فرخائی وہ بہبودی اسکمات عبام کے لئے بہت نفیق وہ کار آنا بی آر ایس اقتدار میں آنے پر چار سو روپیے میں گیا سیلنڈر بے گھر افراد کے لئے پڑا اور مکان کی تعمیر کے لئے گروہا لکشمی کے تحت تین لاکھ روپی اور دگر کئی اسکمات سے عبام کو فائدہ پہنچائے گی عبام چال ساتھ سیاسی جمعاتوں کے جھانسے میں نہ آئے اور اپنا خیمتی بون بی آر ایس کار کو دے اور ایمیلے شکیر آمیر کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے انتخابی جلسے آمیر وہ دیگر کا کتاب بودن شہر کے رینجل بیس میں بی آر ایس کی جانب سے انتخابی جلسے آمیر مناخت ہوا جس میں مہمانیہ خصوصی کے طور پر بودن ایمیلے شکیر آمیر نے شرکت کی مقامی نوجوانوں نے والا ناستقبال کیا اور ایمیلے کو تحریت پیش کی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کی اس پروگرام میں ایمیلے شکیر آمیر کی ہمرا عابد احمد صوفی میر علیہ السلی شیر خان انہار فاجہ عبداللہی وہ دیگر موجود تھے اپنے خطاب میں بودن ایمیلے شکیر آمیر نے کہا بی آر ایس کی اختیار سے پہلے ریاست تلنگانہ پس ماندگی کا شکار تھا اور کسی خسم کی تراکیات نہیں تھی بی آر ایس اختیار میں آنے کے بعد بی آر ایس نے ریاست کو تراکیات پر گامزن کیا اور تمام طبخات کی تراکے کو یقینی بنایا آخریتوں کے لیے اخامتی سکین شادی مبارک سکین اور دیگر کئی سکیمات مطالف کروائی تیسری مرتبہ بی آر ایس کا اختیار یقینی ہے بی آر ایس اختیار میں آنے پر چار سو روپیے گیس سرنڈر مکان کی تعمیر کے لیے تین لاکھ روپیے اور دیگر کئی عوام کے لیے اہم اسکیمات عمل میں لاتیف میں عوام کو فائدہ پہنچائے جائے گا عوام گمراکن پروپگنڈے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے جانسے میں نہ آئے اور اپنا خیم کی ووٹ کار کے نشان ہو دی تیس نومبر کو صبح صویرے گھروں سے نکلے اور اپنے ووٹ کا بی آر ایس کی رفت میں استعمال کرے اور بی آر ایس کو کامیاب کرے چودہ سے پہلے ساڑ سال ہم ہاتھ کے نشان کو اور دیئے ساڑ سال ساڑ سال میں ہمار کو جو پنشن ملا وہ دو سو روپے ملا ہندوستان میں جتے دنگے فساد ہوئے وہ پورے کانگریس کی حکومت میں ہوئے آپ ہسٹری نکال کے دیکھ سکتے لیکن جب کار کے نشان کو اور دالے ہمارا پنشن دو آزار روپے ہو گیا بودے ماں باپ جو بچے گھر سے عقال دے رہتے آج جو ہے ایک حق کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے دیکھئے اتنے سارے خواتین ماں بہنیں یہاں پہ ہیں میں آپ تمام کو بول دوں کسی کے گھر میں غریب بچی کی شادی رہتی ہم کیا کرتے تھے کہ ہر گھر کو جاتے تھے اممہ میری بیٹی کی شادی ہے مہربانی کر کے کچھ مدد کریے آپ سے الٹے جائے گزاری شے تو بھی پیسے کا انتظام نہیں ہوتا تھا آج بودن شہر کے اندر پانچ ہزار بیٹیوں کی شادیاں پچاس کروڑ روپے دے کے کی گئی کیا یہ کبھی ہوا تھا میں آپ تمام کو بتا دوں ریاست تلنگانہ میں دھئی لاکھ مسلمان بیٹیوں کی شادیاں پچیس سو کروڑ روپے دو ہزار پچسو کروڑ روپے دے کے یہ شادیاں کرائی گئی آپ تمام کو بول دوں حاملہ بہنیں اگر کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں رہتا تھا جسم میں خون نہیں ہے دیلیوری نارمل ہونے کا سیزیرین کرنا پڑتا تھا سیزیرین کرنے کے لیے ہزاروں روپے دینا پڑتا تھا لیکن آج ہر وہ حاملہ بہن کو تیرہ ہزار روپے حکومت کی جانب سے دیے جارہے ہیں پری ڈیلیوری دوہ کھانے میں بچہ پیدا ہوئے بعد ماں اور بچے کو حفاظت کے ساتھ پندرہ ہزار روپے کی کیسی آر کٹ دے کے گھر پھولا کے چھوڑا جا رہا ہے کیا کبھی ایسا پہلے ہوا تھا آپ تمام سے میں پوچھنا چاہ رہوں دیکھئے یہ حکومت ایک بہترین حکومت ہے کیا کئی سی آر کے جیسی حکومت ہم کو کبھی مل پائے گی آج کار کے نشان کو اور دیے بعد آپ کا پنشن دو ہزار سے پانچ ہزار ہوگا جو بہنوں کو پنشن نہیں مل رہے ہر وہ بہن کو تین ہزار روپے الگ سے پنشن دیا جائے گا آپ تمام کو باریک چامل کی سہولت دی جائے گی گیس سیلنڈر چار سا روپے میں دیا جائے گا یہ تمام اسکیمات کار کے نشان کو اور دیے بعد دیں گے آپ تمام سے میں پوچھنا چاہ رہوں تمام بہنیں تمام بزرگوں نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہ رہوں آج کانگریس پارٹی سے سودرشن ریڈی ہے ہزاروں کرو روپے ان کے پاس ہے کیا سودرشن ریڈی کی کبھی پوری سورت دیکھے آپ لوگا نہیں دیکھے ان کا گھر کھا ہے معلوم ہے آپ کی کبھی ان کا ایک گلاس پانی پیے کیا کبھی ایک تین کا کھانا کھائے کیا کبھی آکسیجن کا سیلنڈر لیے کیا کبھی اپنے بچوں کو دودھ یا ترکاری بھی جائے کیا کبھی کوئی غریب بیٹی کی شادی میں مدد کرا کیا کیونکہ یہ جو انسان ہزاروں کرو رکھنے والا آدمی کرونا میں ہمارے لوگ بل بلا کے مر جارے تھے کیا کوئی ہمارے پاس آیا مدد کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے شکیل بھائی کا گھر کا ہے معلوم ہے کبھی آپ آپ الحمدللہ ایک گلاس تو پانی پیئے میرے گھر کا آپ کے بیچ میں ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں کوئی بھی طریقے سے آپ کی شدمت کرتے ہوئے آروں جس کی صورت نہیں پہچانتے جو ہاتھ ملائے تو ستر بار ہاتھ دو لیتا ایسے انسان کو ہمارے کو لاتے مسلط کرنے گے تو ہم کو ہماری قوم کو ہم تمام لوگوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑیں گا پھر سو سال تک تم کو شکیل بھائی کا نام سننے کے لیے ترسنا پڑیں گا آپ تمام سے میری گزارش ہے میری ماں اور بہنوں خواتینوں ایک ایسی غلطی مت کرنا نوجوانوں جس سے ہماری آنے والی نسلوں کو پریشانی ہوگی دیکھئے یہ کیسی آر کی حکومت بھائی بندگی کی حکومت ہے یہ کیسی آر کی حکومت یہ بھائی چارے کی حکومت ہے ہندو مسلم بھائی بھائی کی یہ گنگا جمنی تحزیب کو ہمیشہ دائم اور خائم رکھنا ہے ہم کو مہرمانی کر کے ہمارے پنچنوں کو نئی بن کرنا ہے ہمارے شادی مبارک کو نئی بن کرنا ہے میں آپ تمام سے وعدہ کرتا ہوں رنجل بیس کے ہر گھر کو جو غریب گھر ہے ان کو تین لاکھ روپے دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ہر گھر بنانے کے لیے ہر گھر کو تین لاکھ روپے ملنگے یہ بہنوں بھائی کا ہر کے پیسے کا وعدہ ہے رائیتو بندھو کو روپنے والی بی جے بی کانگریز چاہیے یا قدمت گزار بی آر ایس ایم ایل ایس چاہیے اب آم مخالف رحموں لاؤں کو ووٹ کے ذریعے سبق سکھا ہے رورل ایم ایل ایب باجی لیڈی گووردن کا بیان نظم آباد رورل ہرکے کے اندربائی منڈل کے گھر نام سرکنڈا منڈل، گڑکل، مشیر نگر حسین نگر، کندور، تالہ رامرگو دیگر تانڈوں میں رورل ایم ایل ایب باجی لیڈی گووردن نے انتخابی محیم چلائے اس موقع پر انہوں نے بات کرتے پہ بتایا کہ کانگریس کے دور افتدار میں برکے مشکلات کو کبھی بھولائے نہیں جا سکتا برکے کے لیے رات رات انتظار کرنا پڑتا تھا کبھی بھی تیس سے چال گھنٹے سے زائد برکے سپلائی نینک بھی برکے کے خلط سے ہمیشہ کسان پریشان سب اسٹیشنوں پر دھنے کیا کرتے تھی اور راتوں میں کرنٹ کے انتظار میں کئی کے ساتھ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ابو سی ایم کے سی آگ کے دور افتدار میں چوبیس گھنٹے برکے سپلائے سے عوام اپنی فصلوں کو صحیح گھر تک لاسکے انہوں نے عوام کو بتایا کہ اگر آپ مجھ پر میرے تراثیتی کاموں پر اعتماد کرتے ہوں تو کار کے نشان کو ووٹ ڈال کر مجھے کامیات کریں کی گئی تراثیتی کاموں میں کوئی کمی ہو تو آپ مجھ سے راست شکایٹ کریں میں آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں ہمیشہ حاصل رہوں گا آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے آپ descending آپ کرا کے سامنے آپ کو پٹنگنم پٹنگنگ ورحمت کرنگنم پٹنگن تم دین پٹنگنم پٹنگنم تو پٹنگنم 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 دنشان شروع پٹنگنم حتیک ہم کل کرنگنم پٹنگرنم مجھلوک ن Lew senza که میکنم کشگم یہا کنم کاأری کو چکر بیٹM JBZ ملیم احمد کا بیان ادباً گزارش کر رہا ہوں محلے پھلان کے عوام سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ چھے اسکیمات کا فائدہ اٹھائے کانگریس پارٹی کے حق میں اوڑ دے کیونکہ شبیر علی صاحب یہ لوگ جو بولتے ہیں ستر سال حکومت کرے ہیں کانگریس پارٹی مگر یہ لوگوں کی عمر کی ستر سال نہیں ہے ان کوئی تجربہ نہیں ہے ان کی عمر اگر ستر سال ہے تو بتاؤ جو کیانڈڈ بور رہے کے ستر سال میں کچھ نہیں کرے تمہاری عمر جب کیا تھی ہوں گی جب کانگریس پارٹی جب ستر سال حکومت کری تم جو بول رہے ہیں کہ ستر سال میں کیا کرے اور مسلمانوں کو آج تک کیا ہے کچھ نہیں ہے جو تیلنگانہ تحریک میں مسلمان جدو جہد کرے ٹی آر ایس پارٹی تھی جب مگر آج مسلمانوں کوئی پوشٹ نہیں ہے جب کانگریس پارٹی تھی تو بڑے بڑے پوشٹوں سے نوازی تھی مسلمانوں کو اور محلے پھلانگ میں ہم مسلسل پندرہ بیزن سے دور ٹو دور کیانیسنگ کر رہے ہیں عوام سے عدباً گزارش کر رہے ہیں پھر ایک بار محلے پھلانگ کی کہ آپ اپنا خیم تیوٹ کانگریس پارٹی کے حق میں دے اور جو اس کی ماں تھے اس کو فائدہ اٹھا ہے ٹی آر ایس منڈل کے سابقہ صدر شکری کونڈا کرشنہ نے واضح کیا بی آر ایس امیدوار باجی ریڈی گورنن نظامباد دہی حلقے میں بھارے اکسریہ سے جیتیں گے ٹی آر ایس کے سابق منڈل صدر شکری کونڈا کرشنہ نے ڈشپلی منڈل مرکز کے گھنپور اسلامپور گاہوں نے انتخابی مہم چڑھیں ایم پی ٹی سی کے سویتر رام کرشنہ ویلیج برانچ کے صدر گنگاڈا سینئر لیڈر راجو شبیر نادی پلی سبسر پنچ آسار انور کو آپشن ممبر نائی انائی تری ظہیر ٹی آر ایس قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر شکری کونڈا کرشنہ نے کہا کہ انتخابی مہم کے لیے جاتے وقت لوگ خیر مختم کرتے ہیں اور رضا کارانہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ ٹی آر ایس پارٹی اور کار کے نشان کو وڑ دیں گے اس کی وجہ سینئر کی جانب سے نافذ کردہ فلائس کی ماں تھے انہوں نے کہا کہ دے ہی حلقے میں بی آر ایس پارٹی کی کامیابی یقین ہے کانگریس اور بی جے پی پارٹیوں کی گپ شب پر کوئی یقین نہیں کریں گا اور باجرڈی کی بھاری اکثریل سے جیت یقینی ہے جے چرم مرآ آر گرتھ کے فلائب میں تكون ہوں چرم کھٹی موسیقی 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 تو یہ تھے قبروں کی تفصیل انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی مزید قبروں کے ساتھ تب تک کیلئے دیکھتے رہیں پرواز کی بھی عبدی اجازت اللہ حافظ